اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھاک ہوں گے ملکم ٹو مائی چینل پلیز سبسکرائب یا شیئر مائی چینل تو آج کے ویلوگ ہے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں صبح ہم نے ناشتہ بنایا ہم نے ایک طرف تے جو ہے چولے پہ چائے رکھی اور دوسری طرف ہم نے طوے پہ طوا ہم نے پہلے اچھے سے گرم کر لیا اور اس کو ہم پہلے اچھے سے صاف کر لیں گے تاکہ اس پہ کوئی بھی گن ہو تو ہٹ جائے تو اس طرح ہم نے پہلے طوے کو صاف کر لیا اور اس پہ ہم نے گھی لگایا سب سے پہلے ہم نے گھی لگایا گھی لگانے کے بعد ہم اس پہ کباب فرائی کر لیں گے کباب فرائی کرنے کے بعد ہم چائے کو بھی دیکھ لیتے ہیں چائے بھی ہماری ساتھ میں پک رہی ہے تو فائنل لپ میں آپ کو دکھاؤں گی پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کباب ہمارا فرائی ہو چکا ہے اچھے سے اور اس کو ہم اتار لیں گے پر ہماری کیا رہے گرم کر لیےrån خلیار کو معاشرhinا چائی دی **** جی Perquè مرورنٹ میرا رڈی چکتے ہیں جی ف پر ہماری ناشتہ ہے ہمارا تیار ہے بریٹ میں میں نے کباب لگا لیا تھا تو کچھ خلوہ میں نے گرم کر لیا تھا جو آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو ہی میری گرم گرم تیار ہے تو ملتے ہیں آپ سے ناشتہ کرنے کے بعد ہمارے ساتھ ہی رہیے گا جی تو جناب ہم نے ناشتہ کر لیا ناشتہ کے بعد برطن برطن تو ظاہری بات ہے جگہ آپ ناشتہ کریں گے یا کھانا گرنائیں گے تو آپ کی برطن تو بہت زیادہ اکٹی ہو جاتے ہیں تو ہم اس کے بعد ناشتہ کے بعد ہم نے سوچا کہ ہم پہلے برطن کو واش کر لیں برطن دھو لیے میں نے سارے اور میں نے اپنی باسکٹ میں اس کو سب کو لگا لیا تاکہ اچھے سے اس کو ہم سٹ کر لیں تو ایک کپ میں میں نے ساری سپونز وغیرہ رکھ دیں تاکہ وہ بیچ میں خراب نہ ہو اور برطن ہم پلیٹس رہ دیں گے اور اس کو ہم اچھے سے لگا دیں گے تاکہ اچھے سے یہ ڈرائے ہو جائے اور ہم اس کو اپنے کیچن میں لگا دیں گے تو ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے برطن بھی واش کر لی اور ہمارا کام کیچن کا تقریباً ختم ہو چکا تھا اب ہم بڑھیں گے صفائی کی طرح چاہے ہم نے سوچا کہ ہمیں تھوڑی سے صفائی بھی کر لینے چاہیے کیونکہ آج ہم لوگ یونیسٹری سے ہمارا آف تھا تو ہم نے سوچا کہ کچھ گھر کے کام بھی کر لینے چاہیے تو برطن بغیرہ دھونے کے بعد ہم نے سوچا کہ ہم کچن ساف کر لیں تو کچن کو ہم اچھے سے پہلے ساف کریں گے جولیہ بغیرہ بھی ہم نے بہت اچھے سے ساف کر لیا اور اس کے شیلف بغیرہ بھی ہمیں سارے ساف کر لی تاکہ کوئی بھی گند رہے نہیں اور ہم نے آج کچن کو اچھے سے چمکایا کیونکہ برا لگتا ہے کیونکہ ویسے تو ہم روزانہ یونیسٹری ہوتے ہیں تو آج ہم نے سوچا کہ ہم نے کچن کو چاہ سے صفائی کر لینی ہے جمعہ تھا اور ویسے بھی جمعہ کو ہر چیزی صفائی کرنی چاہیے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے کچن کا کیا حل تھا اور ہم نے اس کو اچھے سے صاف کیا صاف کرنے کے بعد ہم خود بھی فریش ہوئے اور ہم نے چاہٹ بنایا اور ساتھ میں سموزے ہم نے باہر سے مگوا لی تھے اور ہم نے سوچا کہ اب چاہٹ کھا لینا چاہیے میں نے چاہٹ کھایا اور ساتھ میں سموزا کھایا تو ہم تھوڑے سے پھول ہو چکے تھے اس کے بعد ہم نے تھوڑی در ریسٹ کیا آرام کرے شام کو ہم تھوڑے دے چھت پہ جلے گئے چھت پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا اموسم ہے تو قریباً دھوپ ہی تھی لیکن بہت زیادہ اچھا تھا اور پرندے وغیرہ اوڑ رہے تھے تو میں نے کچھ ویڈیوز بلوگ کے لیے بنا لیے دیکھ سکتے ہیں آپ پرندے اوڑ رہے ہیں اور بہت زیادہ خوبصورت یہ منظر پیش کر رہے ہیں اور بہت زیادہ اچھا موسم تھا اور آسمان بھی بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ شام کو میں نے سوچا کہ اچھا موسم ہو تو ساتھ میں کباب وغیرہ بھی بنا لینے چاہیے ہم نے چائے بنائی اور ساتھ میں بریڈ وغیرہ گرم کی کباب بنائے اور بہت کافی اچھا لگا ہم نے تھوڑا انجوائی کیا میں نے کھانے کے لیے رکھنی جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں نیم کو ہو گئی نیم کو جس کو پسند ہے کمنٹ سکتے ہیں اپنے ضرور اظہار کیجئے گا اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کون کون کھاتا ہے یہ بھی مجھے ضرور بتائیے گا اور اگر بلوگ میرا اچھا تو اس کو ضرور لائک شیئر کیجئے گا کمنٹ بھی کیجئے گا اور اس کو ضرور شاید کیجئے کہ تاکلوں اور لوگ بھی دیکھ سکیں اگر کوئی مستر ایک ہوتا مجھے ضرور بتائیے گا کہ کوئی انشاءاللہ ریکس بلوگ بہت زیادہ اچھا ہیں گے اور میں کوشش کروں گی ہی دے آپ دے سکتے ہیں بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا چاوال کھا لیے دو کباب میں نے ساتھ بنا لیے تھے اور چاوال تھے بہت مزیدار چکن پلاو بنا ہوا تھا تو اس کے بعد ہم سو گئے گوڈ نئیٹ فرینڈز ملتے ہیں ایک نیکس بلوگ کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گا تینکیو کو واشنگ اللہ حافظ